نے سوال کیا اور یہ نماز تحفہ دیئے گئے دیکھیں نماز کا تحفہ ملا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا یہ ہم لوگ بولتے ہیں کہ جیسا مثال کے طور پر ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کرائے گئے اور میراج میں تحفہ کے طور پر نماز دی گئے یہ ہم لوگ بولتے ہیں کہ حدیث میں کہیں نہیں کہ نماز تحفہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن وہ کیوں کہا جاتا ہے فرض ہونے سے پہلے صحابہ دو وقت کی نمازیں پڑھتے تھے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج جھلنے کے بعد اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھتے تھے رات کی نماز آپ پر فرض تھے تو صحابہ حریص تھے کہ وہ نماز پڑھے اور وہ اللہ کے رسول سے کہا کرتے تھے کہ اللہ نے ہم پر اتنے حسانات کی کیوں نہ اللہ ہم کو نماز دے یا کوئی نماز کو فرض کر دے تو گویا یہ صحابہ کے طرف سے وہ ہوتا کہ ہمیں تحفہ دیا جائے اللہ نے دیا نہیں لیکن تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں امید کرتا آپ مجھے ایک تحفہ دیجئے تو مانگ کر لی گئی چیز ہے تو یہ اس معنی میں تحفہ ہے تو یہ اسو کہتے ہیں اردو زبان کے اعتبار سے ہم اسو کہتے ہیں اس کو آپ عربی میں تحفہ بل کے لفظ نہیں ہاتا اس کے لئے کہ یہ نماز تحفہ اللہ کے طرف سے مومنوں کو دیا گیا نماز فرض کی گئے مومنوں پر اپنے اپنے وقتوں پر تو تحفہ کئی بھی نہیں کہا گیا فرض کہا خران میں تحفہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کہا یہ ہم لوگ بیانی کے اندر جب ہم روانی میں بیان کرتے ہیں تو بولتے ہیں کی چونکہ صحابہ چاہ رہتے ہیں کیونکہ رب انہیں کچھ دے تو اللہ نے انہیں یہ تحفے کے طور پر دیا لیکن اللہ اور اس کے رسول نے کبھی نماز کو تحفہ نہیں کہا لہٰذا اللہ تعالیٰ نے چونکہ کہ اگر نماز تحفہ دی ہوتی تو اور تحفے کو تو واپس نہیں لے سکتے تو بھائی کہ سوال تھا خیمت دن تو نماز کا حساب ہوں گا ظاہر سی بات ہے یہ ہم صرف بولنے کے لیے کہتے ہیں لیکن یہ فرض ہے تو ہم یہ کہہ سکتے کہ نماز کے صحابہ حریصتے چہات رکھتے تھے اور ان کے رب نے وہ چیز ان کو دے دی جس کی وہ چہات رکھتے تھے بولنے میں حریصت نہیں یہ اردو زبان کا مسئلہ ہے مطلب یہ لینگویج کا ہے لیکن اگر کوئی ایسا مانا لیتا ہے تو پھر وضاحت کرنا پڑے گی کہ اس کا مانا مطلب اس کو ابھی سے روپ لگائے تو امت کے لئے پھائدہ ہوئے گا کیونکہ قیامت کے نشان میں آپ قرآن پاک اٹھا جائیں گا علماء حضرت رو اٹھا جائیں گے اس وقت جو ہم جاہل لوگ رہیں گے ان کی صلاح کرنے کے لئے علماء تو نہیں رہیں گے جو کہ آج کے دور میں اس مسئلہ کو آپ نے بس نیٹ وضاحت کریں نہیں نہیں انشاءاللہ ابھی چونکہ لیکچر تو ایڈٹ ہوتا ہے نیٹ پر جاتا ہے تو ہمیں اس معاملے میں یہ چوئیس آف ورڈ ہے الفاظ کا چناؤں ہیں اس معاملے میں اگر لوگوں کو غلط سہم ہی ہو رہی تو ہمیں احتیاط کرنا برحال ضروری ہے یہ چوئیس آف ورڈ ہے مطلب الفاظ کا چناؤں ہے جو اردو زبان کی کوئی بھی چیز کو مطلب اس طرح کہا تو انہوں نے تحفے میں مجھے ایک لفظ بل دیا فلاں کیا لیکن اس کا لفظی معنی وہ نہیں ہوتا ہے مطلب کوئی چیز اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے میرا وہی سوال ہے پہلے تھوڑا سا اس کو تشریح کر دیجئے کہ جیسا دین میں جو ہے تو اپنے طرف سے کوئی لفظ زیادہ تر نہیں ہے اور کوئی بھی مسئلہ ہے کچھ بولنا ہے تو ہم کو پہلے قرآن میں دیکھیں گے قرآن میں بھی نہیں اور حدیث میں بھی نہیں تو پھر کیا گناہ ہو رہا کیا نہیں ہو رہا تو دیکھیں اس معاملے میں یہاں ہم گناہ نہیں بول سکتے اس کی وجہ یہ کہ بہت ساری زبانوں کی اپنی نوعیت رہتی زبان لینگویج لینگویج کے اعتبار سے یہ چیز ہم نہیں بول سکتے غلط ہے چونکہ زبان کے اعتبار سے ایسے الفاظ احتمال ہوتے ہیں کوئی چیز ضروری بھی ہے تو اس کو تحفہ بولتے جیسا کہ پھر آپ نے آپ کی بیٹی شادی کرتی ہمارے بیٹے سے یہی تحفہ کافی ہے آپ کو بیٹی تحفہ ہوتی ہے کیا کوئی لڑکی کو تحفہ میں دیتا ہے کنیز تھوڑی ہو علام تھوڑی ہو ہے نا لیکن لفظ کیا اعتبار ہوتا دیکھیں آپ تحفہ سمجھے نا تو یہ زبان کی نوعیت ہے اب اس پر جیسا کہ میں آپ کو صرف زبان سمجھانے کے لئے میرا مقصد کوئی بری چیز بولنا نہیں ہے لیکن آپ اگر آج سے ایک پچاس سے ساٹھ سال پرانی حدیثی کتابیں اٹھا لیجی اور اس کے اندر باب ہوتا ہے آپ میری بات کو برا مت لگنے دیجئے خواتین سن رہے لیکن اس میں باب ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رانڈوں کی مدد کی چونکہ آج سے پچاس سال پہلے والی اردو میں یہ لفظ بیوہ کے لئے استماناتہ بلکل لفظ ہے کئی حدیثوں میں آپ پڑھیں گے آج بھی کچھ کتاب کی ترجمہ لوگوں نے ویسی کر دی آج کی عورت بان کر کے رکھ دیتے یہ یہ زبان ہے اس کی اپنی نویت ہوتی ہے نویت ہوتی جیسا کسی جگہ بڑھو نے کھایا بڑھو نے کھایا مطلب والی صاحب نے کھایا اور عزت ہے بڑھو بہت ریسپیکٹ اس لئے کہ وہاں بڑھو دولے کو بڑھو کہاں ہیں دولہ کہاں ہیں اور بڑھو بلے تو اببہ بھی رہتے ہیں مطلب ریسپیکٹ کے لئے لیکن اگر یہیں بڑھو بڑھو میں یہاں آرنگباد کی زمان میں تو یہ ڈس ریسپیکٹ ہے تو یہ زبان کی نویت ہے یہ زمین زمانی حالات سے بدلتی ہے چونکہ ترجمہ کا مسئلہ ہے ایکچول قرآن حدیث میں نہیں تو انشاءاللہ اس کے وہ گناہگار تو بہرحال اس معاملے میں نہیں لیکن چونکہ جیسا آپ نے مسئلہ بتایا ایتیاد کرنا اس معاملے میں ضروری ہے اس لئے کہ سامنے والا اگر غلط مان لے رہا کسی چیز کا تو بچنا ہی بہرحال زیادہ بہتر ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ